پاکستان اور افغانستان کے آپسی تعلقات آگے بڑھیں گے سیل بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں فورم منسٹر آف پاکستان یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے اسی حوالے سے گفتگو کی ایک پوائنٹ رہ گیا فیٹ اف کو پاکستان کو گریلس سے نکال دینا چاہیے تھا وزیر خارجات شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے ایک گفتگو کہا بھارت نے فیٹ اف کے فورم کو سیاسی بنانے کی کوشش کی شاہ محمود قریشی نے کہا اگر اقوانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو نقصان پاکستان کو بھی ہوگا تیس لاکھ مہاجین پہلے ہی پاکستان میں ہیں اب ہم میں مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ریفیجیز کا ایکسیڈس جو ہے ایک نئی جلغار جو ہے وہ ہماری طرف آئے ہمارے لیے آج بھی ہم تقریباً تیس لاکھ افغانوں کو ہم لکافٹر کر رہے ہیں ہم کی خدمت کر رہے ہیں اور مزید بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے شام عبود قریشی کا کہنا تھا کہ پنجاب اور وفاق کا بجٹ پیش ہو گیا بلبلے ہوا میں اڑ جائیں گے جی جنابوں کی گفتگو میں بہت سارے نقاط تھے لیکن ہم خصوصی طور پر فوکس کر رہے ہیں پاکستان افغانستان اور وہاں سے ہونے والی امریکی فوج کے انخلاق کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے ساتھ موجود ہیں فرمر امباسیڈر جناب جمیل احمد خان صاحب اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہر عفیز چودری صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہے آف دی منسٹری آف فورن افیرز سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں امباسیڈر جمیل سے امباسیڈر جمیل اس وقت صورتحال ستمبر میں کہا جا رہا ہے کہ مکمل یعنی بہت ہی تیزی کے ساتھ انخلاق امریکی فوجیوں کا شروع ہو جائے گا افغانستان سے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے بدمنی پھیلتی چلی جاری ہے خانہ جنگی کیسی صورتحال ہے طالبان کے ساتھ جو ان کے مذاکراتے کسی نہج پہ نہیں پہنچ رہے اور ایک دفعہ پھر ایک پاول سٹرگل شروع ہوگی افغانستان میں پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے اور ہم کس طرح تیاری کر رہے ہیں اس اگلے فیز کے لیے پاکستان کا موقف تو جو شروع سے تھا جو اول سے تھا وہ اپی ہے اور آگے بھی رہے گا کہ یہ سارے معاملات بڑے نیگوشیٹیڈ طریقے سے اور افغان اونڈ طریقے سے اور ساری چیزیں انہوں نے خود کرنی ہوں گی اور ہمیں ایک فیسلیٹیٹر کے طور پر ہم نے یہ سلسلہ کیا اور وہ فیسلیٹیٹر کے طور پر ہم کرتے رہیں گے اس سلسلے کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ آلات اس وقت ہیں اس وقت معاملات یہ چل رہے ہیں کہ تقریبا سبل وار کی شاکشانہ وہاں شروع ہو چکا ہے افغانستان میں اور کیونکہ وہاں اب ترموائل بڑھنے کا اب جو ایٹی نائن میں وہاں خرابی تھی اس سے زیادہ خرابی ہو سکتی ہے پاکستان کے بس میں جتنا تھا پاکستان نے دنیا کو باور بھی کروایا اور کیا بھی لیکن آگے جو کمپلیکسٹیز آ رہی ہیں جس میں کے پروکسیز ایٹی نائن سے بہت زیادہ پروکسیز وہاں پہنچ گئی ہیں اور میرا اشارہ یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا انٹریسٹ بھی بڑھ گیا ہے اور جو امریکہ کے ایلائیز ہیں ان کا انٹریسٹ بھی بڑھ گیا ہے اگر ان تمام چیزوں کا اہاتہ کیا جائے تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ فورم نیسٹر نے بھی ذکر کیا کہ ریفیوجیز ایگزارڈس یعنی کہ یہ الہار کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ملکہ درست استعمال کیا کہ وہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ رائٹنگز آن دا وال ہیں اور اس لیے بھی ہم نہیں روک سکتے چاہے بارڈر ہم ایک دفعہ نہیں اس سے اب دس گناہ زیادہ بارڈر کو مضبوط کر کے روک دیں پھر بھی انٹرنیشنل قانونی تقاضوں کے تحت جب لوگ ہماری سردوں پر اپنی جان بچانے کے لیے آ جائیں گے تو ہم سگنٹری ہیں ریفیوجیز کے معاملے میں اور ہم ان کو پھر روک نہیں سکیں یہ دنیا کا پریشن آئے گا امباسیڈر صاحب ایک اور بار جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں جس کا پہلے بھی اشارہ دیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین خصوصی طور پر ایک نیکسس ہے بھارت کے ساتھ وہاں پہ کچھ الیمنٹس کا جو کہ استعمال ہوتی ہے پاکستان میں دہشتگردی اور بدمنی کو پھیلانے کے لیے انگل کو کمپلیٹلی مس آؤٹ کیا جا رہا ہے بکہ یقیناً اگر یہ ایکسیڈس ہوتا ہے ریفیوجیز کا تو اس میں وہ مسکرینٹ ایلمنٹس بھی پاکستان پہنچ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھ دیں کہ سمجھ دیں کہ کیا امریکہ اور پوری دنیا کو باور کرائے جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں پاکستان کے امن کے لیے کتنا نقصان دے ہے جی یہ تو ملکل ایک حق کا حق کا حق ہے جہاں بھی ریفیوجیز ایکسیڈس ہوا ہے جہاں بھی ریفیوجیز کی ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو اس میں وہ ایمبیٹ کر دیے جاتے ہیں وہ ایلمنٹ جو کہ دوسرے جو کانپٹنگ کنٹریز ہیں وہ ایمبیٹ کر دیتی ہیں اور جس ملک میں ریفیوجیز جاتی ہیں وہاں ظاہر ہے پرابنم سپیئی ایٹھ ہوتی ہیں لیکن انڈیا کی انڈیا نے مہمانستان کی سرزمین تو انڈیا پہلے میں استعمال کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بات یہ آگئی ہے کہ کیا ایمریکہ جیسی قوت انڈیا کو اس معاملے میں روپنے کی کوشش کرے گا سوال یہ ہے کہ نہیں کیونکہ ایمریکہ کے اپنے انٹریسٹ انڈیا کے ساتھ اس وقت جو ہے بات تو یہاں تک آگئی ہے بلکہ تجزیہ نگار تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کا جو ایگریمنٹ ہے دیفنس ایگریمنٹ ان کا دوہزار سولہ کا جس کو کہتے ہیں لیماؤ ایگریمنٹ اور دوہزار اٹھارہ کا جو ایگریمنٹ ہے خاص طور پر دوہزار سولہ کا اس میں پہلے ہی ایک لاز موجود ہے کہ ہوائی اڈوں کو کی فیسلٹیز ایمریکہ استعمال کر سکتا ہے ریپیولنگ ریپلینشمنٹ ریپیئر مینٹیننس اوڑنا اترنا ساری چیزیں تو پاکستان نے ریپیوز کر دیا ہے ایئر بیسز لیکن ہمیں خدشہ مجھے سے تجزیہ نگار کو خدشہ یہ ہے کہ وہ ایس پنجاب ایس پنجاب میں وہ اڈے ان کو مل سکتے ہیں امریکہ کو ایون سری نگر میں مل سکتے ہیں وہ اڈے ان کو سو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ایمباسیڈل صاحب اس کو میں لے کے جانا چاہوں گی زاہد صاحب کی طرف ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب ہم نے ریفیوز تو کر دی ہیں ایئر بیسز امریکہ کو لیکن is that really our bargaining power کیونکہ جس طرح ایمباسیڈل جمیل اشارہ دے رہے تھے کہ ان کے پاس access to the air bases in افغانستان موجود ہے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ان کو already ایسی facility دیتے ہیں تو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہم کیا cornered ہیں یا is this you know a strong position for us آپ کے خیال میں جی سلام علیکم سلام بہت پاکستان 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 کے پیس پاکستان کے اندر ایک انترائی کنسٹرکٹیب ہو جا ہے اس رول کو نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکنولیج کیا ہے بلکہ اپریشیٹ کیا ہے آپ میں دیکھا پھلے سال جو تین امپورٹنٹ اس میں مائل سٹون اچیب ہوئے جس سے یہ سارا افغان پاکستان اس پیج تک پہنچا جہاں آج ہے اس میں سب سے پہلا تو فیبری 2000 سٹونٹی میں جو تالبان اور یو ایس کے رنیان اگریمنٹ ہوا اس کے بعد سیکٹمبر میں انٹر افغان نیگوسییشن سٹار ہو جو افغان نے آپس میں بات کرنے کی شروع کیا تو اٹین پیس تیس پیس ان افغانستان اور تیس کا امپورٹنٹ تھا اردیمنٹ اور نور گن تو سجد آپ کے تینوں میں پاکستان کا ایک پیس پیس پاکستان نے افغانستان کے اندر سی پورٹر کو سپورٹ کیا ہمیں یو ایس کے ساتھ بہت کلوز بلکر کام کیا اور آگے بھی یو ایس کے افغانستان کے مسئلے کے اوپر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا بلکل آپ وجہ فرما رہے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو حالیہ انٹرویو میں جیسے کہا کہ ہم اے بیس ریفیوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا پاکستان اور امریکہ کے جو آپ سی تعلقات ہیں وہ سٹرین ہوتے ہیں اس میں کوئی کشیدگی آتی ہے یا وہاں پہ ہماری جو پوئنٹ اف یو ہے اس کا دراغ بھی موجود ہے پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے سوبرن انٹریس ہوں گے جی اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو پرائم میسٹر نے کہا ایئر بیسیت کے حوالے سے اس پاکستان نے ریفیوز کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اسے ایزا بارگیننگ پاور اسمال کرنے کے لیے نہیں کیا ہماری ایک پرسیپل پوزیشن ہے ہم یہ خمجھے ہیں کہ ہم یو ایس کے ساتھ اور پاکی انٹرنیشن جمیلیٹی کے ساتھ کوپرٹ کرنے کو تیار افان پیس پاکست پاکستان اور جس طرح کہ ان کا بھی موقف رہا ہے کہ it cannot be transactional جو پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں do more کا منطرہ اور ہم سے expect کرتے رہے ہیں کہ ہم ان کے دیئے اہداف کو حاصل کرتے رہے لیکن امباسدر جمیل جس طرح کہ وزائد صاحب نے کہا کہ ایک براد بیس اور ملٹپل ہورائزنز پر ہماری کوپریشن سٹریٹیجک کوپریشن امریکہ کے ساتھ جاری ہے اور ایک براد بیس ریلیشنشپ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ حالیہ دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ دیز ریلیشنز آر سٹریم بیکوز اس میں ایک ایف ایف کا بھی ماملہ ہے جس پہ حوالے سے گفتگو کی گئی کہ صرف ایک ان کے جو لسٹ آف پوائنٹس تھے اس میں سے ایک کو میٹ نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان اس وقت بھی گریل لسٹ میں ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ میں اس کا جواب تو پارل میریسٹر کی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے دے دیتا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ قوتیں ہمیں ہمارے اوپر ہینگنگ سوڈ رکھنا چاہتے ہیں لٹکتی تلوار لٹکتے رہنے دینا چاہتے ہیں ہمارے اوپر اور ظاہر ہے کہ اس کا آپ گہرائی میں جا کے سوچیں کہ پارل میریسٹر نے اس بات کو کا کیوں ذکر کیا وہ اس کی ذکر کیا کہ ہمارے جو سپٹمبر تک پوجیں ملڈ رہا ہو رہی ہیں امریکہ سے تو اس لحاظ سے بھی ایک ہو سکتا ہے اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں فارل میریسٹر نے ذکر کیا انڈیا کا ظاہر ہے انڈیا کوئی ہمارا دوست ملک تو ہے نہیں تو انڈیا تو لابنگ ہماری خلاف کرے گئی اور جب انڈیا اور امریکہ کا اتنا مضبوط اور مربوط تعلقات ہیں جو میں نے آپ کو دیفنس ایگریمنٹ 2016 کا بتایا جس کو لی ماو کا ایگریمنٹ کہتے ہیں اور جس کے تحت بیسز اور اس کا ذکر کیا میں نے اس کے علاوہ 2018 کا جو ایگریمنٹ ہے دو تین ایگریمنٹ اور بھی ہیں انڈیا کے جس کی وجہ سے وہ بڑی قلیدی کرتا ہے تو امریکہ بھی اس کو کہے گا کہ کوئی بات نہیں آپ اپنے انٹریسٹ میں کریں تو جب کیونکہ میں تو ابھی گورنمنٹ کو رپیزنٹ نہیں کر رہا ہوں لہٰذا میں اپنا انڈیپیننٹ تجزیہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دونوں کے لئے میرا آخری سوال ہوگا زائد صاحب میں چاہوں گی کہ آپ شروعات کریں کہ وزیر خارجہ نے یہ بھی بیان دیا ہے اور یقینا نہیں ان کی بلیف ہے کہ بھارت کی کوشش تھی کہ دنیا بھر میں پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا جائے لیکن آج بھارت خود تنہا کھڑا ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کتنا وزن آپ دیکھتے ہیں اگر دونوں ملکوں کا معازنہ کیا جائے تو کیا واقعی بھارت ہم سے زیادہ آئیسولیٹڈ ہے سفارتی سطح پر جی صدرات بلکل آپ پر دیکھیں بھارت کا سب سے پہلا تو جب انہوں نے انڈیا جی لیلی اور پاکستان نے اس کی مضمت کی اسے ریجیکٹ کیا بانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اسے ایکسپ نہیں کیا آپ نے دیکھا ہوکر جس کا یونائیٹی نیشن سکردی کانسل کے اندر پین مرتبہ موضوع کے اوپر بات ہوئی اس کے علاوہ یونائیٹی نیشن کی جو ہماریٹس میشپ کیے ہماریٹس کمیشنر ہیں ان کی دور پورٹس ہیں اس میں انہوں نے بڑی سٹرونگ ریکمینڈیشن کی کہ کترہ محرک 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 کشمیر نے جو مظالم کہہ رہا اسے باندھونا چاہیے کترہ انہوں نے انڈیپینڈنٹی امیشن اور مقاری کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ آپ نے گلوگل پریس کو دیکھا ہوگا گلوگل پارلیمنٹس کو دیکھا ہوگا جی اسے یوکے کی پارلیمنٹ کے اندر یہ موضوع جو ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو ڈیکلومیٹی کلی جو ہے وہ آئیسولیٹ کر سہتے کہ بھارت کو خود دیس اس کا اندازہ بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہوگا کہ یہ موضوع نہیں ہے آپ کیا کہیں گے امباسیڈر صاحب بہت شکریہ عزائد صاحب امباسیڈر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقع ہم کہیں کہ ہم سپارٹی طور پر بہت مضبوط ہیں اس وقت دنیا بدل رہی ہے کووٹ کے بعد بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے اس وقت بھی یو اے ای نے ہمارے نمبرز کئی گناہ بہتر ہونے کے باوجود ہم سے اپنے جو ہوائی رابطے ہیں ہمارے مسافروں کے لئے وہ بحال نہیں کیے ہیں جبکہ انڈیا کو جب وہاں پہ صورتحال بہت اپتر تھی تب تو روک ٹوک آئی ہمیں اس کا بھی خمیازہ بگتنا پڑا لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ سچویشن انڈیا کے لئے مختلف ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سیناریو کو نہیں انڈیا کے لئے تو یقین مختلف ہے اس سیناریو میں تو بالکل کلیر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ایک تفرقہ کے طور پر اور یہ ایک تفریق کے طور پر یہ عمل کیا گیا ہے وہ کہ اگر چینل سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بحال اس کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے یہ بات بھی درست ہے یہ بات بھی درست ہے کہ جو زاہد صاحب نے بیان کیا یہ بلکل غفیقت ہے اور درستہ لیکن اس سے بڑھ کر بات درست یہ ہے کہ جب ہائی کمیشنر کی دو ریپورٹیں آنکھوں آنسنوں اور سسکیوں کے ساتھ ریلیس کی گئیں پارلیمنٹ یوکے میں بھی ذکر ہوا باقی چیزیں ہوئیں آؤٹکم کیا ہوا آؤٹکم تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا آؤٹکم تو یا تو اسے یورٹی نیشن کے چیپٹر چھے کے تاہر چیپٹر پانچ کے تاہر کوئی سینکشن لگتی انڈیا پر انڈیا نے جو ظلم و بربریت آپ نے کہا کہ کچھ کومکریٹ ہمیں اس کا آؤٹکم نظر نہیں آرہا اگر یہ ادراک ہے بھی اقوام عالم کو تو ایک پریشر بن نہیں پا رہا اور نہ ہم کسی طرح سے ریفلیکشن پر مجبور کر پا رہے ہیں بھارت کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان رجناب زہر چودری صاحب اور ایمباسیڈر جمیل احمد ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں راپس آئیں گے with another story stay with us